مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاق کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس عذاب امیر مراد علی خان صاحب کے اور ان کی بیگم صاحبہ کے جمی مرحومی مرحومات ساجد قازمین اور ان کی بیگم صاحبہ کے قازمی برادرہ کے جمی مرحومی مرحومات زکی مصوی اور ان کی فیملی کے جمی مرحومی مرحومات سید تصدق حسین شاہ سید فدا حسین شاہ سید مذر حسین شاہ سید الطاف حسین شاہ سید ندیر حسین شاہ محمد صحبہ قازمین امیر محمد باجد علی شاہ سید علی رضا سید اکبار حسین سید عابد حسین سید مظلور حسین سید اروار حسین بخاری سید طاہر حسین اکلام نکریہ میراد بیگم سعیدہ تسلیم زہرہ سعیدہ مقظم سلطانہ ممتاز بیگم تار بیگم کلسوم زہرہ قریض بطور پلقیز بیگم قسمت طاہرہ اور میر زامن علی خان وقار موسوی وقار نسا بیگم رزیہ بیگم محمد علی باقری سعید رزی موسوی سعید اسکری زکی موسوی زہرہ بیگم سلطان پادشاہ سبتر علی باقری جلال خان ابن حران محمد جو ہار ہی میں انتقال کر گئے نوازش علی قریشی ابن محمد بخش قریشی اور سید عصد حسین عبر سعید خادم حسین اور جمعی حاضرین و حاضرات کے مرحومین مرحومات کو عیساب فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انحمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوما احد اللہم باتواب هذه الفاتحة وصورة الاخلاص وذکر والتجمع والنظر والمجلس بتوسط الانبیاء والمسلین سیدت نساء العالمین الائمت الطیبین الى الواح المذکورین المرخومین المنظورین اللہم اغفر ذنوبهم ورحم على احوالهم واحشرهم عن نبی واہل بيته الطیبین اللہم اجعلهم عندك في اعلى علیین واخلف على اہلهم في الغابرین ورحمهم برحمتك محمد رزمی کے لیے محمد حیدر کے لیے جو اقبار رزمی صاحب کے حرزت ہیں نعیم الحسن قازمی صاحب کے لیے زمیر قازمی صاحب کے لیے ملک اکتر صاحب کی زوجہ کے لیے آغا مطار حسین اور ان کی زوجہ کے لیے ہمارے سعادت قازمی صاحب کی بیگم صاحبہ کے لیے اور قازمی فیملی میں سعادات میں مومنین و مومنات میں خاضرین و خاضرات میں اگر کوئی بھی علیل ہے تو ہم پانچ مرتبہ آئے شفاق کی تلاوت کر کے ان کے لیے بی بی پاک کے ستے میں دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاق آتا فرمائے بسنی اللہ رحمن الرحیم امامن یو جیب امامن یو جیب امامن یو جیب امن یجیب المصدر اذا دعاو یفشه السوق یا رب محمد مال محمد صل على محمد معا لمحمد وعجل فرجع لمحمد یا من اسمه دوا وذکره شفاق یا شاف الامراض شف مرضانا یا اللہ بحق مریض کربلا دین العابدین یا اللہ یا رب الحسین بحق الحسین قشف صدر الحسین بظهور ولده القائم الحجة اللہم قل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم وحافظم وقاعدم وناصرم وذليلم وعینا حتى تذکنه ارضك تعبع وطومتع فيه طويلة لرحمتك يا عرحم الرحمن لاحظم الله من اللہ علی ورحمت موسیقی 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 باقر تہران تہران شہر میں یہ مناظرہ ہوا اور مناظرے کا جو کنوان تھا وہ یہ تھا جو کرسچن پریسٹ نے پادری نے دیا کہ ذکرالہ ہو اسم مریم انا فی قرآن اربعا و ثلاثین مرات ولم یذکر ذکر فاطمت مراتا اگر آپ نے یہ تک میں سمجھ نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کی قرآن کہاں جائے گی اس نے کہا چوتیس مرتبہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا اللہ نے ذکر کیا ہے تمہاری فاطمہ کا تمہارے قرآن میں ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں تو فاطمہ مریم سے افضل کیسے ہمارے عالم ربانی نے مجتحد افضل نے ابھی ہمارے خانصہ فرما رہے تھے کہ کیا کہنا ہمارے علماء کا کہ جو ماشاءاللہ الہام سے تبلیغ دین کرتے ہیں ہمارے عالم ربانی نے ہزاروں کے مجمع میں ایک جملہ کہہ کر مناظرہ جیتا نیجے تُو کبھی داخل ہوا ہے فی بیتن من بیوک الملوک کبھی تُو کسی بادشاہ کے دروار میں داخل ہوا ہے اس نے کہا بلکل ہوا ہوں کہیے بتا جس بادشاہ کے دروار میں تُو داخل ہوا ہے اس میں قریضوں کے نام لیے جاتے ہیں یا شہزادیوں کے اللہ کسی بھی بادشاہ کے دروار میں شہزادیوں کے نام نہیں لیے جاتے احتراما یہ تقریم ہے یہ عزت ہے شہزادیوں کے نام نہیں لیے جاتے بلکہ قریضوں کے نام لیے جاتے ہیں اب میں آپ کے ذوق سماعت کی نظر جبلہ کر رہا ہوں شاید یہی وجہ رہی کہ سورہ تہر نازل ہوا شان فاطمہ میں لوٹیاں تیز تھی ان کی قریض فضا تھی تیر ای مردبہ فضا کا نام آیا جب آیا خلو اساویرہ من فضتن قباریرہ من فضتن بیانیتن من فضتن وہاں پر جو ہار پہنائے جائیں گے جنت میں وہ بھی چاندی کے ہوں گے وہاں جو پردن ہوں گے وہ بھی چاندی کے ہوں گے وہاں جو کنگن ہوں گے وہ بھی چاندی کے ہوں گے عزتِ قنیزِ فاطمہ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے پورے کے پورے سورہ دہر میں زہب کا نام ہی نہیں رکھا زہب ہے سونا فضہ ہے چاندی اللہ حقہ اللہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ تین آیتیں ہیں تین میں فضہ کا نام ہے مدول کا نام نہیں روٹیاں تھی تین فضہ کا نام بھی آیا تین مرتبہ ہل چلاو لے حسان اللہ لے حسان حسان کا بدلہ اللہ نے حسان سے دیا یہی وجہ ہے جب فضہ اپنے وطن چلی گئی اپنے ملک چلی گئی اور بیس سال تک فضہ نے قرآن کے علاوہ گفتگو نکی پانی مانگتی تھی تو قرآن کے ذریعے کھانا مانگتی تھی تو قرآن کے ذریعے مقصد سمجھاتی تھی قرآن کے ذریعے ایک حدیث بیس سال میں نہیں پڑی حسان کتاب اللہ سمجھانا چاہتی ساری زندگی قرآن دولتی رہی تو ایک رشتہ دار نے جب جملہ کہا فندہ کیا لے کے آئی ہو لائی کیا ہو فاطمہ کی کنیزی سے کیا لائی ہو کہا اور کچھ ہو نہ ہو فضہ کو قرآن میں شامل کرا کے لائی میرا نام لیتے رہو قرآن کے سباکتا تو مناظرہ آیت اللہ صاحب جید گئے اس استدلال پر کرسچن کھڑا کا دھرہ رہے اس سے کوئی بات نکل ہی نہ سکی اس کے جواب میں اگر آج چودہ سوڑتی سجنی کوئی کرسچن آئے جن کے آج لیڈی فاطمہ کہ چرچز بھی کھلے ہوئے ہیں کہ سکولز بھی کھلے ہوئے ہیں کل میں ایک جگہ مئیس پڑھ رہا تھا نیو یورک میں شاہر نیلک میں وہاں میرے ایک دوست آئے انہوں نے آ کر ان کا کام ہوتا ہے تنقید کا جو میرے دوست تنقید والے ہیں تنقید گروپ وہ تنقید پروپ میں سے وہ تشیب لائے انہوں نے کہا جس جس ہسپیٹر میں جس ہسپیٹر میں میں جوپ کرتا ہوں یا ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا اس ہسپیٹر کا نام ہے لیڈی فاطمہ ہسپیٹر ہے کرسچن کا ہے لیڈی فاطمہ کے نام پر تو یہ کون لیڈی فاطمہ ہے میں نے کہا آپ کو شیعہوں کے سمجھ میں ہی آئی وہ کرسچن ہو کے فاطمہ کے سمجھ ہے وہ یہ تکلوف والے شیعہ نہ بنو ایسے شیعہ بنو کہ مولا اور پیوی پاک فخر کر فضا کی طرح سلمان کی طرح بوزار کی طرح مخداب کی طرح بلال کی طرح اممار کی طرح میزم تمار کی طرح کبھر اپنے زیاد کی طرح ایسے شیعہ بنو کہ ہر شیعہ کے کردار سے چھلک آ رہی ہو کردارِ علی یہ بھی گفتارِ بطول اللہ کی طرح موسیقا 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 بچہ تو مالا کابا کا گوھر صحرہ کا شہر حسنین کباہ لبیون بکارا لرل کے بولو مطفیر کی تباہی تل کمر کے اندر دارے حالای محمد بلان سلامان اب میں تقریر شروع کر رہا اس مناظرے سے امپریس ہو کر میں نے یہ تقریر تیار کی دیکھتے ہیں کتنے سال چلتی انوان یہی چلتا رہے گا تقابل مریمو زاتا انوان نہیں بدلے میٹیریل بھی ریپیٹ نہیں ہو چوتیس مرتبہ اللہ نے مریم کا ذکر قرآن میں کیا ایک مرتبہ جو ذکر آیا ہے آل عمران میں وہ یہ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَتُوْ یا مریم اِنَّ اللَّهَ اصطفاء وَتَحْرَكَتُوْ وَتَحْرَكَتُوْ وَاسْطَفَاكَتُوْ اور رفض ہے جو میل کے لیے بھی آتا ہے فی میل کے لیے بھی آتا ہے اللہ حافظ مصطفاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ نے آپ کو استفاق کیا ہے آپ کو چُنا ہوا قرار دیا ہے وَتَحْرَكَتُوْ اور آپ کو پاک رکھا ہے کیا نہیں یاد رکھنا تاہولا یا تہورو پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے تاہولا یو تاہلو پاک رکھنے کے معنی میں آتا ہے بابِ تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ جو رکھنے کے معنی میں آتا ہے کرنے کے لیے بس سمجھانے کے لیے ارز کرتا ہوں کہ آگے بڑھ جاؤں یہ جو ہمارے لکھرم والے ہیں اہل زبان ہے جب یہ خط لکھتے ہیں مثلا میرے کسی حضور میں خط لکھا صحابت حسین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں لکھتے ہیں صلی اللہ کیوں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ صلی اللہ بیمار نہیں ہے تب ہی وہ لکھ رہے صلی اللہ تو بابِ تفعیل آتا ہے اس لیے کہ اسی کنڈیشن پہ رہے جس طرح میں مریض نہ تھا بزرگ نے کہا اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے ویسے ہی یہ ناپاک نہیں ہے اللہ کہنا تاہرہ کے ورنہ تاہرہ کا مستر استعمال ہوتا تاہرہ کا فعل استعمال ہوتا اِنَّمَا يُرِبُ اللَّهُ لَيُّزْهِبَا عَنْكُمَرْ نِجْسَا وَيُّ تَحِرَكُمْ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُّ تَحِرَكُمْ وہاں پر بھی یہی ہے جس طرح مریم عزلی تاہرہ ہے اس طرح بی بی فاطمہ عزلی تاہرہ ہے مصطفیٰ کے علام میں ساہر آلمین اور اللہ نے آپ کو سنا آلمین کی عورتوں پر آپ کو برگوزیدہ قرار دیا آپ تقابل کریں مریم وہ ہے کہ جس کی تحارت کی جواہی خرشتے دیتے ہیں فاطمہ وہ ہے جس کی تحارت کی جواہی خود خدا دیتا ہے اِلَّا لُرِيدُ اللَّهُ جہاں فرشتہ ہو وہ مریم ہے جہاں فرشتہ ہج جائے اللہ ڈیریک فضیلے پر آن کرے اللہ 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 میں زیادہ آپ کو زہدہ نہیں دوں گا مگر اتنا ضرور ارز کروں گا کہ حضرت مریم کی قواہی تحارت کی دی فرشتوں ہیں حضرت فاطمہ کی تحارت کی قواہی دے رہا ہے خدا جملے کی قدر کرنا جتنا فرق فرشتے میں اور خدا میں ہے اتنا فرق پواہیтер حضرت مریم مwichہ اللہ 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 ماشاءاللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو بطول ہے مریم بطول ہے روح اللہ کی ماں ہے بڑا درجہ ہے بڑا درجہ ہے ہمارا جو مذہب ہے یہ حفظ مراتب کا مذہب ہم انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں پہلی بطول کا بھی احترام کرتے ہیں آخری بطول کا بھی احترام کرتے ہیں ہر نبی کے بھی خادم ہے خاتم الانبیاء والرسلین کے بھی خادم ہے مگر فرق تو ہے قرآن کا تیسرہ پارا شروع ہوتا ہے کہ سارے رسول برابر نہیں تو سارے صحابی کیسے برابر ہیں ہم صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں ہم ازواج کو بھی مانتے ہیں مگر فرق کے قائد ہیں ساری ازواج برابر نہیں بیمی خلیجہ کا درجہ سب ازواج سے افضل ہیں ساری بیمیاں برابر نہیں فاطبہ کا درجہ اپنی ماں سے بھی افضل ہیں تو یہ ایک بات سے نشید فرما لیجئے کہ بیمی مریم سلام اللہ علیہ و روح اللہ کی ماں ہے اور کلمہ الہی جو ان کے پاس آیا ہے بڑا درجہ ہے ان کا وہ بھی بطول ہے بطول دو گزری ہے مریم بھی بطول ہے فاطمہ بھی بطول ہے مگر فرق کیا رہا فرق دونوں بطول ہیں تو ایک جولہ کہوں گا شوہر نہ رکھ کے بطول ہونا آہدہ ہے اللہ علیہ و روح اللہ علیہ و روح اللہ اور اللہ علیہ و رفق کیا رہا ہے بسمینی کی کوشش فرمایا ہے جناب مریم کے پاس کھانے آتے تھے جنت سے اور رکھیا جب آتے تو کہتے ہیں اللہ کے حضر یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں وہ فرماتی یہ اللہ سے آ رہے ہیں اچھا اب ہمارے ایک صحابہ انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ سعودی عرب سے ہے سعودی عرب کے آلے ہیں انہوں نے کتاب کی انہوں نے اس پر ایکل میں لکھا جو تعام آتا تھا مریم کے لیے وہ کہاں سے آتا تھا عرش سے جبریل کہاں سے آتا ہے میکائی اسرہ بھی وہ بھی عرش سے جملے کی قدر کرنا مریم وہ ہے کہ جس کا کھانا عرش سے آتا ہے فاطمہ وہ ہے جس کا کھانا عرش کو جاتا ہے عرش 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 موسیقی 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 تھی کانا یا اکولانی تاں ان کا جوب یہ تھا کہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے ہم کوئی ایک آیت دکھا دے فاطمہ کے گھروں کے بارے میں کہ یہ کھانا کھاتے مریم اور مریم کا بیٹا کھانا کھاتے ہیں فاطمہ اور فاطمہ کا کھانا کھلاتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں جو کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے موسیقی ببو علی رحمت اللہ ببو علی لعلت اللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ مریم مریم کے پاس کھانا آتا ہے اور کب تک آتا ہے کب تک آتا ہے جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو آپ ایمان سے بتائیں کہ ولادت ہے مریم کو اپگریڈ ہونا چاہیے یا نیویلی ہونا چاہیے آج کے بعد عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے تو جاو تناہلاو تناہلاو تو خرمہ گریں گے کوئی ایسا بھلک بتا دے جہاں دسمبر میں خرمے گرتے ہو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ خرمے کہاں سے آتے تھے وہ تو گرمی میں آتے ہیں خرمے اللہ کی طرف سے بے موس میں پھل آنا یہ موجزے کی بات ہے کہ ہراؤ تناہ بی بی کھانے آئیں بی بی نے کہا بارے لہا جب تک عیسیٰ میرے شکم میں تھے تو کھانا ادھر سے آ رہا تھا بچہ جن دیا ہے تو ایک تو یہ ہوا کہ بچہ جن نے نہیں دیا اندر حید و تاہرات حید و قدور بید المقدس ہے بھی وہ قبلہ کہ جو منسوخ ہونے والا ہے قیامت تک تو رہنے والا نہیں ہے اس قبلے سے نکار دیا ایک تو بچہ وہاں پیدا نہیں انہوں نے دیا بچہ باہر پیدا ہوا اور اور کھر بولا کھر بولا کھر نے کہا ارجعی یا مریم ارجع مریم حضا بہت العبادت لا بہت الولادا یہ عبادت خانہ ہے سچا خانہ نہیں ایک تو بچہ پیدا نہیں انہوں نے دیا اور دوسرا کھانا بھی بند کر دیا اب لیبر کرو مزدوری کرو یہی دلیل ہے کہ لیڈیز کے لیے بھی جاب کرنا جائز ہے یہ میرا اجتہاد ہے یہ امریکہ کا اجتہاد مرنہ مریم سے کیوں کہا تھا کہ تُو لیبر کر تو تجھے کھانا میرے گا لیبر کر رہی ہے ایک بات پوچھ رہی بارے لہا کوئی غلطی تو نہیں ہو کہاں نہیں غلطی کوئی نہیں ہو تو پھر کھانا کیوں بند ہوا کہ اب تک تمہارے دل میں محبت تھی صرف میرے بچہ پیدا ہونے کے بعد کیونکہ محبت گئی ہے میری بھی ہے بچے کی بھی ہے میں نے دیکھ کیا ہے جب محبت پچھ جائے تو ادھر سے کھانا نہیں آتا میں یہ تو نہیں مانتا کہ فاطمہ کے دل میں حسنین کی محبت لدھی تو کھانے ادھر سے کیوں باتیں حسنین کی محبت تو یہی حسنین کی محبت کھانے سے محبت ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے اور حسنین کی محبت سبحان اللہ حسنین کی محبت یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کو لیبر کرنی پڑ رہی ہے اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا کہ تنہ آج مریم نہ ہلا ہے آج کی مریم ہلا ہے سبحانہ نے سمجھا ذرا کمہ سے بتائیں کبھی پوشاک آگئی ہو عیسیٰ کے لیے اکیلی ہے ازام کراشیوں میں بیچاری ہے ہمیں پوشاکی بھیج کوئی دیش آگئی ہو نہ چکی چرانے کوئی آیا نہ جھاڑو دینے کوئی آیا نہ درزی بن کے کوئی آیا ساری زہمتیں خود ورداش کر رہی ہے اور ہم میں جملہ خیرہ ہاں اگر میں آج اس روایت سے آگے نہیں جاؤں تو میری محبت سوارت ہو جائے گی اب تمہیں ایک روایت پڑ رہا میں نے ارس کیا کہ مریم کو لیبر خود کرنی پڑ رہی ہے حلطہ کے سکریہ بھی نہیں آتے رشتدار ہے مضوغ ہے اندر ہے کہ ہم میں کرتا ہوں مگر اندر دیکھتا تو میں یہ روایت پڑھو یروا انہو دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ تطہن الشعیر وحیع تبکی رسول گھر میں آئے پتول تھے دیکھا کہ بی بی چوپیس رہی ہے اور روتی جا رہی ہے حضور کہتے ہیں مل لذی عبقاد کے لا عبقالا ہو لکے اینا میٹی اللہ تجھے کبھی نہ رول آئے کس شہر رول آیا بی بی کہتی ہے بابا یہ جو میری بکا ہے لِمُقَابَتَتِ تَقِين یہ جو میں چوپیس رہی ہوں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے شغل البیت گھر کے کام کر کر کے بابا تھک جاتی ہوں اس لیے میں رو رہی ہوں فجھلا سانسور اللہ رسول بیت فاطمہ کو حکا دے میں بات کہہ ہی ہوں مریم اور کتابر دیکھیں مریم اور زہرہ رسول بیت فاطمہ کو ہٹا دیا اور کیا کیا فقالا فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کہہ کر حضرت نے استعیم کو بین یادے حلم مبارکیں اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے لیا اور کیا کیا وعلقہ حشیر اور جو جو تھے ان کو ڈال دیا رخا میں یعنی چکی میں اور پیسنے لگ گئے جیسے ہاتھ رکھا تو چکی نے ہاتھ ہٹا دیا چکی نے ہاتھ انہا دی ہاتھ نبی کے دونوں چکی نے ہٹا دی اور یہ کیا کرنے لگی یہ خود چلے لگی اور جو پیچھنے لگی لَمْ تَذَرْ ذَالَكَ حَتَّى فَرَغَ الشَّعِير جاؤ تو ختم ہو گئے چکی چلتی رہے بیٹھے ہیں چکی چلتی رہے سرکار نے عجیب جبلہ سنا سرکار کہتے ہیں کہ مجھے اُس رب یہ چکی کہتی ہے یا رسول اللہ فَبَلَّذِي بَعَسَكَ مَشِیرًا وَنَذِيرًا مجھے اُس اللہ کی قصہ جس نے آپ کو بشیر بنایا نظیر بنایا بھئی آپ فاطمہ کے ہاتھ میں جو چکی آ جائے وہ عاشق رسالت ہو جاتی ہے آپ مستاخر رسالت فاطمہ کی قوم میں ڈھوڑ رہا ہے اللہ کے رسول جس اللہ نے آپ کو بشیر آؤ نظیر بنایا لَوْ اَمَرْتَنُوا لَتَعَمْتُوا شَعِرَ الْمَشَارِكِ وَالْمَبَاوِحِ آپ حکم کر دیں تو قیامت تا کسی کو چکی بیسنے کی ضرورت ہی نہ پڑھا اللہ 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 یہ اس وقت موجود ہے یہ حسینیہ آیت اللہ محمد علیہ عمروی میں اصل چکی بیو فاطمہ والی آج ہی ہے آب میرے ساتھ سنے میں آپ کو زیادہ کروں تو وہ چکی ہی چلنے دیں اور چکی کہتی ہے اگر آپ مجھے حکم دے دیں آج تو میں مطیعا للہ وَحُبًا اطاعتا للہ وَحُبًا لَقَا یا نبی اللہ اللہ کی اطاعت میں آپ کی محبت میں قیام قیامت تک ہر چکی خود چلے سمیرہ 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 میں یہ استدار کر رہا ہوں کہ مریم کو نہیں کرتا کر یہ آرے ہر جام میں چکی چلاتا پھر سمیرہ یہ نہیں خستہ تو وہ بھی ہوتی تھی کہا چکی نے کہا میں چلتی رہوں حصور فرماتے ہیں یا آئیتو ہر رہا اس کو نہیں چکی رکھ جا اب جو جواب چکی نے دیا سمجھ دیا دل دماغ چکرانوں میں ان لوگوں کے جن کو عظمت فاطمہ کا آج تکیل نہیں چکی آگے سے کہتی ہے لا اسکنو حتی تضمن اللہ لیل جنتا میں اس لئے تک نہیں حکومی جب تک اللہ کے رسول آپ اللہ سے میری جنت کی گارنٹی نہ لے ہا ہے ہا ہے ہا ہے کہ وَقُوتُ وَحَنَّاسُ وَلْخِجَارَةُ اس آگ سے ڈر و جہنم کی جس کا ایدھن پتھر ہے کہ میں نے پتا ہے کہ پتھروں میں جلنا ہے جہنم میں جب تک میری جنت کی زمانت اللہ سے نہ لے میں رکوں گی نہیں وقال رسول اللہ اِبْشِرِ اِنَّا کے منحچا وَلْجَنَّتِ فِي قَسْمِ فَاطِمَةِ تُجھے بشارت ہو اللہ نے تمہیں قصرِ بطول کا پتھرے میں حشت بنا دیا نَرَي تَقْبِير نَرَي سَنْقِبِير نَرَي حَنْقِرِ نَرَي حَنْقِرِ نَرَي حَنْقِرِ نَرَي حَنْقِرِ نَرَي حَنْقِرِ بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے جو پتھر خدمت کر دے فاطمہ وہ دنیا میں جنتی ہے ہم ساری زندگی اولاد بطول کی خدمت کر کے آخرت میں جنتی نہیں ہوں اللہ حُکمہ بس صرف اتنا خیار رکھنا ہے کہ جنتی ہونے کی جو ٹکٹ ہے اس کا نام ہے خمس بڑے شد و بان سے ہمارا جلان تبرہ کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے بنا آپ کرنی چاہیے غاصبان حق پردت سے مگر خود بھی حق حصب نہیں کرنا آپ خمس دے رہے ہیں تو پھر آپ کے جو پروجیکٹ ہے دین کے ان میں ڈونیشن کی ضرورت ہی ہے اللہ کریم آپ سب کو جلائے خیر دے ہمارے بڑے خان صاحب کو بھی اللہ صحیح دے میلے نایت علی خان صاحب کو دوست محمد رپانی صاحب کو بھی اللہ صحیح دے بھائی سر وطری صاحب کو بھی اللہ صحیح دے کل ہی حفاظ فرمان کبھر مدزہ صاحب کو بھی اللہ صحیح دے جترے بھی اور منظورین ہیں ہماری کمیونٹی کے اللہ صاحب کو صحیح دے مرہومین کی مقفرت ہو میں اس تمام ہوگئے اس سے آگے میں آپ کو زہمت نہیں دوں گا انشاءاللہ اگر زندگی ہے تو یہی عنوان چلے گا اگلے صاحب تقابل مریم و زہرہ سلام اللہ اگلے صاحب کے لیے خان صاحب اگر اجازت دی صرف میں دو منٹ میں صرف دو منٹ میں میں اگلے صاحب کے لیے ہیٹائی تھی جو دور دور سے آئے ہیں مخشن نیویورٹ سے آئے ہیں کہاں نیویورٹ سے آئے ہیں کسیر مجموع ہے آپ پتہ بھی چل جائے مریم و مبطول کے تقابل میں ایک جملہ کہوں گا مریم و زہرہ کے تقابل میں مریم کا بیتا بغیر باپ کے پیدا ہوا بہت بڑی فضیلت ہے مگر نصر منقطع ہو گئے اس مجھے نہیں اللہ اکبر اب فاطمہ کی نصر آج تک باقی ہے جمعے کی قدر کرنا مریم کا بیتا فاطمہ کے گیار میں بیٹے کے سامنے کڑے ہو کے نواز نہیں پڑا سکا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی کر سہرہی جانتے کی نوازیں پڑا س対抗ہی实 pembe ہمارے مولانا کے ملک دوست محمد ہرشتے میں میرے اتحادہ ہوتے تھے انہوں نے دیوبندھ کے ایک عالم سے مناظرہ کیا تھا یہ برہار سے تھے آپ کے چکواز انہوں نے مناظرہ کیا تھا اور انہوں نے ایک جملہ اس دیوبندھ کے عالم کو کہا اس دیوبندھ کے عالم نے اپنی کتابیں چھوڑ کر علیہ وآلہ پڑھ گئی وہ یہ تھا کہ عالم اتنا مطاہ اگر تیری بیٹی آج اس مناظرے میں آجا ہے اور مجھ سے وہ سو روپیہ مانتے ہیں تو میں کیا تھا کہا کہ آپ بیٹی ہوں تو انہوں نے کہا تھا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے کہا جب بیٹی آئے ہم وہ دشمن کی بیٹی ہوں تو اس کو خانی نہیں پڑتا کہا عالم اتنا بتا فاتح وآلہ کا قصور کیا تھا اللہ حکم جزاکم اللہ خیر رکھتا فاتح وآلہ توٹی ہوئی پسلیوں کا باس اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم آبائی انساریاں میرے دوست ہیں وہ محیس پڑھ رہے تھے تیران وہ کہتے ہیں کہ میں ہیں میں اس پڑھ سکا بی بی فاطمہ کی سارا کسارا بجمہ خابوش ہو گیا نیاز کھانے لگی ایک بندہ ہوگا نیاز پر بھی اُس کی چیخیں نگتی ہیں میں نے کہا اپنے خدا تمہارا کوئی خاص تعلق ہے فاتح وآلہ سے کہا نہیں میرا فاتح وآلہ سے کوئی خاص تعلق تو نہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں کہا آبائی انساریاں ایک میں آپ کو بات بتاؤ رسلس کی ہنٹی ٹونٹ جائے تو جھوڑ جاتی ہے پسلی چھوٹ ہے دونے اب مجھے وہ روایت سمجھ میں آئی کہ بی بی نے کہا تھا یا آب الحسن میں ٹونٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بابا کو ملی اللہ حکم ایک روایت آیت اللہ حضورت شیخ پشیر حسین نیجفی نے یہ اس ویک اپنے گھر میں اونکہ مجلس تھی انہوں نے پڑھی یہ مجتہد عاظم وہ عباسر حسنی فرما کہ جب فاتح وآلہ بہت کمزور ہو گئی اٹھلے کے قابل نہ رہے تو ایک روز کہتی ہے یا آب الحسن میں آپ کو کبھی تقریف نہیں مگر آج میں مشبوب ہو گئی آپ مجھے اٹھا کے یہاں سے وہاں جب علی نے اٹھایا تو فرما کا عب الحسن دکاہ شدیدہ علی اتنا روئے اتنا روئے کہ جتنا کبھی نہیں روئے تھے کہا ما زائیو کی کہا عب الحسن مولا کس شہر نے رونایا کہا بی بی مجھے تو یہ خبر تھی کہ ایک پہلو کی پسلیاں ٹوٹی تھی مجھے دعا کے علم ہوا کہ دوسرے پہلو کی پسلیاں پہ ٹوٹی رسول دادو یہ دوسرے پہلو کی پسلیاں کیسے ٹوٹی کہا اس پہلو کی پسلیاں دروازے نے ٹوٹی اور اس پہلو کی پسلیاں اس ظالم کی تلوار نے ٹوٹی جزاک اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کے کسی زب میں نہ رونا ہے عجیب مصیبت ہے فاطمہ کی تب ہی تو کہا تھا یا عب الحسن اجرِ سمعی على الارض واسمع حسیتی مولا میرے سامنے ذرہ بیٹی پہ بیٹھ جائے اور میری وسیعتیں سن لے یا عب الحسن غسل لی وکفن لی ودفن لی مولا اپنے پاک ہاتھوں سے مجھے غسل دینا خود ہی مجھے قفن پہنانا اور خود مجھے دفن کرنا مولا علی فرماتے واللہ ہے اِنی غسلتُ حافی سیاہ بہا خدا کی قسم میں نے رسول زادی کو رسول زادی کے لباس میں غسل دیا لہنہا کانت طاہرتن متحرا یہ بیوی پاک تھی علی نے خود قفن پہنایا مگر علی تیسری وسیعت پر عمل نہ کر سکے اس سے آگے نہیں جا رہا ہوں ابھی نوہا ہوگا ماتب ہوگا آپ ضرور کیلئے فرمائیں گے اسی جملے پر بیٹس ختم کر رہا ہوں آیت اللہ الرجمہ شیخ جعفر شوستری یہ فرماتے ہیں کہ مَا قَدْرَ عَلِيُونَ اَنیُدَفْنَ جَسَدَ فَاطِمَ علی جیسا سبر کا پہار اپنی زوجہ کو لہد میں نہ اتار سکا اللہ آپ کو سلامت رکھے کیا کیا سلح رکھا تھے علی نے دون کتنا ماں پڑھی فَقَانَ يَدُهُ الْسَّبَ علی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرح پرند کیے اور کہا اللہم یارب اپنی صبر على فراقِ فاطمہ بَلِلَا مُجھے فاطمہ کی جدائی پر سمر عطا کر علی کوبے تک یہ پرسیاں پڑھتے گئے کوئے کے سامنے بھی کہتے تھے اے کوئے تو میری غربت کی کہانی سن جب سے فاطمہ گئی ہے علی صریب ہو گئے اللہ کا اللہ عجر کمال اللہ علی نے کہا بارے لا مجھے صبر عطا کر آیت اللہ لکھتے ہیں ابھی علی یہ دعا کر رہے تھے کہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور آبالائی یاب الحسان آتے مدیعتی یا علی میری امانت مجھے دے دے علی کی چیز نکر گئی یا رضو اللہ آپ کی شریعت میں امانت کا قانون یہ ہے کیسے دی جائے ویسی پلٹائی جائے مجھے معاف کر دینا جب آپ نے فاطمہ بھی تھی اس کا پہرو شکستہ نہ تھا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا آدمِ حسین مجھے جائے آدمِ حسین